دیکھیں حضرات میں دس سے پندرہ سیکنڈ لوں گا آپ کی جو ضروری ہیں پہلے تو یہ کہ ہمارے جو ورچول سپیس پر ہم ہیں اسٹا فیس بک یوٹیوب ٹویٹر اس پر فالو ضرور کریں دوسری چیز یہ کہ مشاعرہ دو طرفہ تربیت ہوتی ہے جو ہم بہت خراب عجیب و غریب سب بولتے ہیں ان کی تربیت ہوتی ہے مجھ جیسے کہ وہ کچھ نیا سیکھ کے جاتے ہیں جو سامین ہیں ناظرین ہیں مجھے تو یاد ہے جب پہلا مشاعرہ میں سننے آیا تھا تو کاپی پین لے کر گیا تھا لال قلعے کے جشن جمہوریت میں اور وہ شیر لکھتا تھا پھر گھر آ کر اپنے بڑوں سے اس کا مطلب پوچھتا تھا اور اس کے معنی پوچھتا تھا تو یہ ایک پروسس تھا تربیت کا اور اس تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی آئیں اپنے نئے بچوں کو بھی مشاعرے عدب صحیحتے کی طرف لے کر آئیں دنیا کو بچانے کا اگر کوئی ایک واحد حل ہو سکتا ہے تو وہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم اچھی باتوں کی طرف شاعری کی طرف صحیحتے کی طرف کلہ کی طرف لوگوں کو لے کر آئیں تو یہ جشن عدب کی کوشش ہے اس میں آپ کا ساتھ ہے وہاں پہ آپ کو اپ ڈیٹس ملیں گی میں بات کر رہا تھا تربیت کی میں اور مجھ جیسے بے شمار لوگوں کی تربیت جس کو سن سن کر جس کو پڑ پڑ کر ہوئی اور کمو بیش چالیس اور اس سے زیادہ پچاس اس کے آس پاس جو سفر ہے آپ کی تخلیقی سفر وہ ان سالوں پر محیط ہے اور یہ بہت کم ہوتا ہے کہ کسی شخص نے کوئی شیر کہا اور وہ اسی پر ان کو نظر کیا جائے کہ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا کسی چراخ کا اپنا مکان نہیں ہوتا محترم وسیم بریلوی صاحب اور ہاں بالکل جوردار تالیا اور وسیم سیر شاید آپ نے دیکھا ہو جب آپ حاسے کا شکار ہوئے تو پوری دنیا پورا فیس بک صرف اور صرف آپ کے لئے دعا کو تھا تو یہ آپ کی بہت بہت شکریہ پلیز آمین آپ پلیز استقبال کریں وسیم بریلوی شکریہ بہت نوازوش ہے حق کرو حقیقت یہ ہے کہ رات بھی میں نے کہا تھا اعادہ کر رہا ہوں اس کا کہ اس حادثے نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ پوری زندگی تو بغیر کسی حادثے کے گزری علاوہ اس کے وہ جذباتی جو ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر لیکن کیا ہوا ایسا تو مجھے ایسا لگا کہ پروردگارِ عالم مجھے یہ دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھ مرنے کے بعد تیرے لئے کیا منظر ہوگا جس شدہ سے پوری دنیا متوجہ ہوئی اور میرے لئے دعائیں محبتیں کی گئیں تو مجھے یقین ہو گیا کہ قدرت نے مجھے یہ دکھا کر یہ بتا دیا کہ اب جو باقی زندگی تیری بچی ہے اس میں اگر ایک ایک لمحہ میرا شکریہ آدھا کرے تو میں تو میرا حق ادا نہیں کر سکتا اتنی محبتیں میں نے لوگوں کے دلوں میں تیرے پہتا ہوں بے شک بے شک تو میں آپ سفوازات کا بہت شکر گذاروں اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے محبت کرنے والوں کا شکر گذار ہوں کہ جس طریقے سے اس مشکل گھڑی میں میرے ساتھ کھڑے رہے اور بڑا حوصلہ ملا مجھے آج اسی حوصلے کی وجہ سے میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں یہاں بہت اچھی شاعری پڑی گئے اور ہمارے نئے کہنے والے ما شاء اللہ کیا کیا نئے نئے پہلو نکال رہے ہیں نئے نئے زعویوں سے باتیں کر رہے ہیں ہم ایک ربایت سے جڑے ہوئے شخص رہے ہیں پوری زندگی کے ساتھ لیکن میں آج آپ کو تھوڑا سا حیرت میں ڈالنا چاہتا ہوں میں آج وہ سناتا ہوں جو میں نے ابھی تک کسی مشاعرے میں دلی کے اندر نہیں سنایا رہا ہے اور یہ ایک عجیب سی نظم ہے تو ہمارے رنجی جی نے یاد فرمایا ہے میں حاضر ہوں میں ان کا شکریہ آزا کرتا ہوں کہ اتنی خوبصورت محفیل اتنے اتنے بازاؤخ سامین کے اوپر مشتمل جو محفیل ہے وہ یہاں پر آ راستہ ہے تو آئیے میرے ساتھ اس نظم میں شرکت کیجئے مجھے بہت اچھا لگے گا اگر آپ نے شرکت فرمائی لیکن میں اس نظم کو پیش کرنا چاہتا ہوں یہاں نظم کا عنوان ہے انتظار ہے سر امانت ملائزہ فرمائی رحمین سینسس کے اوپر پوری نظم بیز جائے اور ہم لوگ کہیں نہ کہیں دیہاتوں سے جڑے ہوئے ہیں اس لیے کہ ہم تو دیہات کے رہنے والے ہیں اور وہ آج تک دیہات ہماری زندگی سے جاتا نہیں چاہے ہم کتنے بڑے میٹرپولٹین میں جا کے نوکری کریں کمائیں گھر بنائیں کوٹیاں بنائیں مگر کہیں نہ کہیں وہ موجود رہتا ہے اس ماضی کی کشمہ کشم پیش کرتا ہوں نظم کا عنوان ہے یاد رکھیے گا آمانت اب جڑ جائیں گے تو مجلس آئے گا یہ ماضی کیونکہ بہت باخبر سامین ہے یہ ماضی جو میری تنہائیوں کے ساتھ رہتا ہے یہ ماضی جو میری تنہائیوں کے ساتھ رہتا ہے یہ ایک نادان بچے کی طرح تنہائی کو میری ہے یہ ایک نادان بچے کی طرح تنہائی کو میری اشارہ کرتا ہے تھوڑی پکل کر اور کہتا ہے یہ ایک نادان بچے کی طرح تنہائی کو میری اشارہ کرتا ہے تھوڑی پکل کر اور کہتا ہے وہ دیکھو گاؤں کے سینے پہ سر رکھے ہوئے سرسوں وہ دیکھو گاؤں کے سینے پہ سر رکھے ہوئے سرسوں تمہاری کمسینی کھیلی ہے جس کی گود میں برسوں وہ دیکھو گاؤں کے سینے پہ سر رکھے ہوئے سرسوں تمہاری کمسینی کھیلی ہے جس کی گود میں برسو نقوشے پاسے اب تک ہر گلی کی مانگ روشن ہے ابھی تک گود پھیلائے ہوئے ڈیرے کا آنگن ہے ابھی تک گود پھیلائے ہوئے ڈیرے کا آنگن ہے لچکتی ابھی تک گود پھیلائے ہوئے ڈیرے کا آنگن ہے رسیلی جاملوں کے دنیا کا سب سے کمزور پیڑو ہے شاعری بناتا ہوں ملاحظہ کیجئے کہ رسیلی جاملوں کے پیڑ کی کمزور شاخوں نے رسیلی جاملوں کے پیڑ کی کمزور شاخوں نے تمہاری انگلیوں کا ہر نشا محفوظ رکھا ہے رسیلی جاملوں کے پیڑ کی کمزور شاخوں نے تمہاری انگلیوں کا ہر نشا محفوظ رکھا ہے لبوں پر جھیل کی گہرائیوں کے ہے بس ایک شکوا لبوں پر جھیل کی گہرائیوں کے ہے بس ایک شکوا کہ جب سے تنگے ہو کوئی بھی ہم تک نہیں آیا لبوں پر جھیل کی گہرائیوں کے ہے بس ایک شکوا کہ جب سے تم گئے ہو کوئی بھی ہم تک نہیں مایا یہ ماضی جو میری تنہائیوں کے ساتھ رہتا ہے یہ ایک نادان بچے کی طرح تنہائی کو میری اشارہ کرتا ہے ٹھوڑی پکل کر اور کہتا ہے وہ دیکھو گاؤں کے کھلیانوں میں سویا ہوا جادو نشیلی رات کی رانی وہ لو دیتی ہوئی خوشبو لدیوں کا دھیمی دھیمی روشنی دینا دھواں دینا شکستہ جھوپڑوں کا زندگی کو لوریاں دینا کھلکتی ہے رسوئی گھر میں اللہ چوڑیاں آپ تک بھرا کی پوریاں لاتی ہیں سر پر بھوڑیاں آپ تک بھرا کی پوریاں لاتی ہیں سر پر بھوڑیاں آپ تک یہ ماضی جو میری تنہائیوں کے ساتھ رہتا ہے یہ کہتا ہے کہ میں گزری ہوئی باتوں میں کھو جاؤں یہ ماضی جو میری تنہائیوں کے ساتھ رہتا ہے یہ کہتا ہے کہ میں گزری ہوئی باتوں میں کھو جاؤں تمہاری ظلف سے مہکی ہوئی راتوں میں کھو جاؤں اسے میں کیسے سمجھاؤں کہ یہ ماضی کی تصویریں اب ایک ایسی امانت ہیں جسے میں رکھ نہیں سکا اسے میں کیسے سمجھاؤں یہ ماضی کی تصویریں اب ایک ایسی امانت ہیں جسے میں رکھ نہیں سکتا اگر رکھو تو ناکارا نکمہ کہہ کے یہ دنیا مجھے ٹھوکر لگا دے اور خود آگے کبڑ جائے اگر رکھو تو ناکارا نکمہ کہہ کے یہ دنیا مجھے ٹھوکر لگا دے اور خود آگے کبڑ جائے میری پسماندگی پر ہر نظر اٹھے ترس کھائے مجھے مردہ آجائے بھر کی ایسی مورتی سمجھے جو سب کو اس لیے پیاری ہے کہ کافی پرانی ہے سر غزل 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 میں نے تو سوچا تھا کہ آج بالکل آپ کی توقع کے خلاف کچھ پڑھ کر جاؤں اور آپ اسی سے میری حاضری کو قبول کرنے لیکن نہیں نہیں آپ کی ساری فرمائشیں اپنی جگہ میں پیش کرتا ہوں ضرور جیسے آپ فرمائیں گے پیش کرتا ہوں کہ میں اس کو آسووں سے لکھ رہا ہوں میں اس کو آسووں سے لکھ رہا ہوں کہ میرے بعد کوئی پڑھ نہ پائے میں اس کو آسووں سے لکھ رہا ہوں کہ میرے بعد کوئی پڑھ نہ پائے خواب ملنے کا کبھی اس لیے پورا نہ ہوا خواب ملنے کا کبھی اس لیے پورا نہ ہوا جتنا میں تھا وہ کبھی اتنا اکیلا نہ ہوا چلتے چلتے راہ ہمیں تم سے الگ ہو جائیں ہم چلتے چلتے راہ ہمیں تم سے الگ ہو جائیں ہم کون جانے کب تمہاری دکتی رگ ہو جائیں ہم چلتے چلتے راہ ہمیں تم سے الگ ہو جائیں ہم کون جانے کب تمہاری دکتی رگ ہو جائیں ہم عمر خاصی تجھے چھولینے کی کوشش میں کٹی عمر خاصی تجھے چھولینے کی کوشش میں کٹی جو بچی خود سے نہ چھوپانے کی پرسش میں کٹی بہت 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 نوازش آئیے چند شیر اور آپ کو سناتا ہوں جی چاہتا ہے کہ پرانے شیر سنا ہوں آج آپ کبھی لفظوں سے غداری نہ کرنا کبھی لفظوں سے غداری نہ کرنا غزل پڑھنا اداکاری نہ کرنا کبھی لفظوں سے خدداری نہ کرنا کبھی لفظوں سے خدداری نہ کرنا غزل پڑھنا اداکاری نہ کرنا اب آئیے دو شیر ملکر مفہوم بیان کریں گے قطب پیش کرتا ہوں کبھی لفظوں سے غداری نہ کرنا غزل پڑھنا اداکاری نہ کرنا جو میری زندگی کے ساتھ کی ہے سنو بچوں آپ نے بہت اچھا مشاعرہ دا اور واقعی یہ ہے کہ کتنا میاری کلام یہاں پر کس 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 شیر کی میں تعریف کروں ماشاءاللہ ہمارے لوگوں نے اپنا کلیہ نکال کر رکھ لیا اور کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ اور کس طرح سے آپ نے اور واقعی اس طرح کی شاعری کو اگر ایسے قبول کرنے والے مل جائیں تو شیر و عدد کی بہت بڑی خدمت ہو جائے گی اس لیے کہ ہی سی شاعری کو باقی رہنا ہے اور تو باقی رکھنے والے آپ ہی جیسے لوگ باقی رہیں گے میں پیش کرتا ہوں کہ کبھی لفظوں سے غداری نہ کرنا غزل پڑنا اداکاری نہ کرنا جو میری زندگی کے ساتھ کی ہے وہی مرنے پہ فنکاری نہ کرنا جو میری زندگی کے ساتھ کی ہے وہی مرنے پہ فنکاری نہ کرنا میرے بچوں کے آسو پوجھ دینا لفافے کا ٹکٹ جاری نہ کرنا میرے بچوں کے آسو پوجھ دینا میرے بچوں کے آسو پوجھ دینا لفافے کا ٹکٹ جاری نہ کرنا لفافے کا ٹکٹ جاری نہ کرنا ملازہ فرمائیے الہی خاک تو کر دینا لیکن دیکھئے اگر کوئی بات آپ تک پہنچے ملازہ فرمائیے کہ لفافے کا ٹکٹ جاری نہ کرنا الہی خاک تو کر دینا لیکن کسی شولے کو چنگاری نہ کرنا لا ہی خات تو کر دینا لیکن کسی شولے کو چنگاری نہ کرنا کسی شولے کو چنگاری نہ کرنا میں نے کہا تھا کہ حادثوں کی ذت پہ ہیں تو مسکرانہ چھوڑ دیں حادثوں کی ذت پہ ہیں تو مسکرانہ چھوڑ دیں اور زلدلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں زلدلوں کے خوف سے گھر بنانا چھوڑا دیکھئے یہ رشتوں کو بیان کرنے کے لیے ایک طریقہ میں نے نکالا اور شیر پیش کرتا ہوں یہ صدیوں کے رشتے جن سے بل کر ہندوستان کی سنسکرتی بنی ہے ہندوستانیت بنی ہے وہ کبھی نہ ختم ہوئے نہ کبھی ختم ہوں گے تو بختی ہوایں ہیں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں ان کو ان کو ہمارا کیا رہا دل دل کہ حادثوں کی ذت پہ ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں زلدلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں تم نے میرے گھر یار سنو شیر کہ تم نے میرے گھر نانے کی قسم کھائی تو ہے تم نے میرے گھر نانے کی قسم کھائی تو ہے آنسوں سے بھی کہو آنکھوں میں آنا چھوڑ دیں تم نے میرے گھر نانے کی قسم کھائی تو ہے تم نے میرے گھر نانے کی قسم کھائی تو ہے آنسوں سے بھی کہو آنکھوں میں آنا چھوڑ دیں پیار کے دشمن کبھی تُو پیار سے کہکے تو دیکھ پیار کے دشمن کبھی تُو پیار سے کہکے تو دیکھ ایک تیرا دری کے ہم تو زمانہ چھوڑ دیں پیار کے دشمن کبھی تُو پیار سے کہکے تو دیکھ پیار کے دشمن کبھی تُو پیار سے کہکے تو دیکھ ایک تیرا دری کے ہم تو زمانہ چھوڑ دیں درزمندی کے سبھی دعوے دھرے رہ جائیں گے دردمندی کے سبھی دعوے دھرے رہ جائیں گے آنسو کا بوجھ اگر پلکیں اٹھانا چھو گے آنسو کا بوجھ اگر پلکیں اٹھانا چھو گے ملاحظہ فرمائیے شیر پیش کرتا ہوں یہ شاید بعد نے اضافہ ہوا تو آپ تک پہنچے بھی نہیں ہوں گے کہ ملاحظہ کیجئے کہ دردمندی کے سبھی دعوے دھرے رہ جائیں گے آنسو کا بوجھ اگر پلکیں اٹھانا چھو گے معاف کیجئے آپ یہ شیر میں ضرور سناؤں گا آپ کو آنسو کی ذات کے ہیں تو مسکرانا چھو گے غلدلوں کے خواب سے گھر بنانا چھو گے تم نے میرے گھر نہ آنے کی قسم کھائی تو ہے آنسووں سے بھی کہو آنکھوں میں آنا چھو گے آنسووں سے بھی کہو آنکھوں میں آنا چھوڑ دیں بارشیں آئیے سنیے شیر بارشیں بارشیں دیوار دھو دینے کی آدھی ہے تو کیا بارشیں دیوار دھو دینے کی آدھی ہے تو کیا ہم اسی ڈر سے تیرا چہرہ بنانا چھوڑ دیں بارشیں دیوار دھو دینے کی آدھی ہے تو کیا بارشیں دیوار دھو دینے کی آدھی ہے تو کیا ہم اسی ڈر سے تیرا چہرہ بنانا چھوڑ دیں ہاں بس بس خدا جوئی کو خدا کو تلاش کرنا ہے بس خدا جوئی کو عشق و آجزی درکار ہے بس خدا جوئی کو عشق و آجزی درکار ہے ارے مذہبی آقاوں سے کہیے درانا چھو دیں بس خدا جوئی کو بس خدا جوئی کو بس خدا جوئی کو عشق و آجزی درکار ہے بس خدا جوئی کو عشق و آجزی درکار ہے مذہبی آقاوں سے کہیے درانا چھو دیں مذہبی آقاوں سے کہیے درانا چھو دیں آخر میں یہ تین شہر اور سن لیجے بلعظم فرمائے پیش کرتا ہوں کہ قطرہ اب اتجاج کرے بھی تو کیا ملے قطرہ اب اتجاج کرے بھی تو کیا ملے دریا جو لگ رہے تھے سمندر سے جا ملے ہر شخص دوڑتا ہے یہاں بھیل کی طرف پھر یہ بھی چاہتا ہے اسے راستہ ملے ہر شخص دوڑتا ہے یہاں بھیل کی طرف پھر یہ بھی چاہتا ہے اسے راستہ ملے پھر یہ بھی چاہتا ہے اسے راستہ ملے اس دور منصفی میں ضروری نہیں وسیم اس دور منصفی میں ضروری نہیں وسیم جس شخص کی خطا ہو اسی کو سزا ملے با 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 ضروری نہیں وسیم جس شخص با 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 اس دور منصفی میں بہتا ہے چونکہ اب یہ آواز اس طرح ساتھ یہ آپ کا آپ نے جو حوصلہ دیا وہ تو پڑھوا رہا ہے اس سے لیکن اب یہ آواز کے لئے ذرا اور تھوڑا انظام کرنا پڑا ہے مگر آپ کیوں ایک نیا شیر سن لیجئے ملہذر فرمائیے سنو بھی کیا شیر سنو بھی بہت جی خوش کیا بہت اچھا بہت چھے ملہذر فرمائیے کہ اشاروں میں جیئے جانے کا اندازے وفا بدلے اشاروں میں جیئے جانے کا اندازے وفا بدلے محبت سے کہو اب اپنے مو کا ذائقہ بدلے بہ 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 بہت بہت شکریہ بہت نئے شیر بہت لیکن پھر گروہ بھی سانگے لیکن اس وقت آپ کا حکمہ پیش کرتا ہوں دعا دعا کرو کہ کوئی پیاس نظر جام نہ ہو دعا کرو کہ کوئی پیاس نظر جام نہ ہو پیاس نظر جام نہ ہو دعا کرو کسپو دعا کرو دعا کرو دعا کرو دعا کرو دعا کرو ہے صدیوں سے جو مجھ میں تجھ میں چلا رہا ہے صدیوں سے کہیں ہیا تو سی فاصلے کا نام اور آخر میں یہ میں تین چار شنر سنا کرے جاتا دیکھیں دعا کیجئے اللہ پھر موقع دے گا تو میں پوچھے ترمی انشاءاللہ میں آسمہ پہ بہت دیر رہ نہیں سکتا بہت میں آسمہ پہ بہت دیر رہ نہیں مگر یہ بات زمی سے تو کہہ نہیں سکتا بہت دیر رہ نہیں سکتا مگر یہ بات زمی سے تو کہہ نہیں سکتا کسی کوئی چہرے کو کب تک نگاہ ہمیں رکھوں کسی کے چہرے کو کب تک نگاہ ہمیں رکھوں کبھی میں نے ایک شیر کہا تھا کہ یہ سوچ کر کوئی عہدے وفا کرو ہم سے ہمیں ایک وعدے پہ اموریں گزار دیکھیں اب اس کے بعد یہ تاثر دیکھئے کہ آسمہ پہ بہت دیر رہ نہیں سکتا مگر یہ بات زمی سے تو کہہ نہیں سکتا کسی کے چہرے کو کب تک نگاہ ہمیں رکھوں سفر میں ایک ہی منظر تو رہ نہیں سکتا کسی کے چہرے کو کب تک نگاہ ہمیں رکھوں سفر میں ایک ہی منظر تو رہ نہیں سکتا سفر میں ایک ہی منظر تو رہ نہیں سکتا اور سہارہ لینا ہی پتا ہے مجھ کو دریہ کا سہارا لینا ہی پاتا ہے مجھ کو دریا کا میں ایک قطرہ ہوں تنہا تو بہ نہیں سکتا میں ایک قطرہ ہوں تنہا تو بہ نہیں سکتا لگا کے دیکھ لے جو بھی حساب آتا ہو لگا کے دیکھ لے جو بھی حساب آتا ہو مجھے گھٹا کے وہ گنتی میں رہ نہیں سکتا یہ نازک سا غدل کا شیر کم پڑھتا ہوں لیکن اس میرے فیل میں جی چاہ رہا ہے کہ میں سنا ہوں آپ کو کہ لگا کے دیکھ لے جو بھی حساب آتا ہو مجھے گھٹا کے وہ گنتی میں رہ نہیں سکتا یہ آزمانے کی فرصت تجھے کبھی مل جائے یہ آزمانے کی فرصت تجھے کبھی مل جائے میں آنکھوں آنکھوں میں کیا باق کہہ نہیں سکتا میں آنکھوں آنکھوں میں کیا بات کہہ نہیں سکتا میں آنکھوں آنکھوں میں کیا بات کہہ نہیں سکتا یہ چند لمحوں کی بے اختیاریاں ہیں وسیم گناہ سے رشتہ بہت دیر رہ نہیں سکتا مب حطات شکریہ مہد ہے مہد، مہد ممک دفع مہد، مہد، مہد... مہد، مہد، مہد einige منتبدک هاتھ ниمنت میں خدمت ماد نسی لتنا